سروکار سروکار ادھاکش منچ پر بیڑے سپا مہا سچیب نے کہا اکھیلیش کو گنڈا بولنے والے خود گنڈے اکھیلیش یادب کبھاچپا پرتنج بولی جونتہ کو اصلی مددو سے بھیان بھٹکانے کے لیے کیا پردیش میں پورا سسٹم فیل سلمان خرشید نے مطورہ میں کیا پرچار نکال چھنا میں کانگریس سمر پر پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگے سانسکہ امامالنی بھی دو دن کریں گی پرچار نمسکار میں ہوں میں یوری سوہستاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں کا سی بی آئی نے آبکاری نیتی ماملے میں سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل کی اور چارج شیٹ میں پہلی بار دلی کے پورو ڈپٹی سی امانیش شودیا کا نام آر اوپی کے طور پر شامل کیا گیا ہے بتا دیں کی بیوسائی امن دیپ سنگھ ڈھل حیدر آباد کے سی اے گوچی بابو اور ارجون پانڈے نام کے وقتی کے خلاب پھی آروپ پتر داخل کیا گیا ہے وہیں سی بی آئی نے اپنے آروپ پتر میں پہلی بار سے سودیا کا نام لیا ہے جو لگ بھگ دو مہینے سے نیائک ہراست میں ہے بتا دیں دلی کی راؤں جی وینیو کوٹ میں شام چار بجے دلی کے پورو ڈپٹی سی ام کی زمانت یاجکہ پر اپنا فیصلہ سنائے گی وہیں ایڈی کیس میں کوٹ نے اٹھارہ اپریل کو فیصلہ سرکشت رکھا تھا اسی کے ساتھ دلی ہائی کوٹ بھی آج سی بی آئی کیس میں آگے کی سنوائی کرے گی کانگریس نیتہ راہل گاندھی نے موڈی سرنیم معاملے میں سزا کی روک کی مانگ کرتے ہوئے گجرات ہائی کوٹ کا رکھ کیا ہے اس سے پہلے سورت زلہ کوٹ نے دو ہزار انیس کے مانہانی معاملے میں کانگریس نیتہ راہل گاندھی کو دوشی ٹھراتے ہوئے دو سال کی سزا سنائی تھی اگر راہل گاندھی کی دوش سدھی پر روک سمندھی ارضی منجور ہو گئی تو اس کے لوگ سبا سبزا بحال ہو سکتی ہے بتا دیں کہ راہل گاندھی نے لوار کوٹ کے آدیش کے خلاف تین اپریل کوشیہ سن کوٹ میں ارجی دی تھی جہاں راہل کے وکیل نے مکھ اپیل کے ساتھ دو ارجیاں داخل کی تھی اس میں ایک ارجی زمانہ تو دوسری مکھ اپیل کے نستارن تک دوشیدی پر روک کے لیے تھی تادے موڈی سرنیم کیس کے معاملے سے جوڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں گجرات ہائی کورٹ راہل گاندھی پہنچے ہیں دو سال کی سزا کے فیصلے کو راہل گاندھی نے چنوٹی دے دی ہے موڈی سرنیم کیس سے جوڑی معاملے میں ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں گجرات ہائی کورٹ میں راہل گاندھی نے دو سال کی سزا کے فیصلے کو چنوٹی دے دی ہے جس کو لے کر اب سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کے اکھاڑے میں پہلوانوں کا پہلا داؤں چل گیا بتا دیں کہ عدالت نے ان کی یاجکہ پر دلی پولس کو نوٹس جاری کیا ہے دراصل جنتر منتر پر دھڑنا دے رہے ساتھ پہلوانوں نے یاجکہ میں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پور ودھکش بریج بھوشن سرنڈ سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے اور سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل نے یہ معاملہ سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ کی ادھکشتہ والی بینچ کے سامنے منشن کیا جہاں سببل نے کہا کہ یون سوشڑ کے آرو پر کوئی ایف آئی آر درچ نہیں کی گئی جس میں ہم نے ڈائریکشن مانگی تھی کہ اکیوزڈ بریج بھوشن سنگھ سرنڈ جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کی ڈائریکشن سپریم کورٹ دے کیونکہ اکیس اپریل کو شام کو کمپلینٹ دی تھی جو سارے یہ اولمپین میڈلسٹ ہیں ایشن چیمپینشپ میں جن کے گولڈ میڈلز آئے ہیں کومن ویلتھ میں جس کے گولڈ میڈل آئے ہیں وہ ساری لڑکیاں سامنے آئی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جو یہ اکیوزڈ ہے اس نے ہمیں سیکشویلی ہیریس کیا ہے مولیسٹ کیا ہے ایکسپلوائٹ کیا ہے اتنے سیریس ایلیگیشنز کے باوجود بھی دلی پولیس اس کیس میں ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی اس لیے یہ سب ریسلرز کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا اور آج کورٹ نے آج کمپلینٹس پڑھی سیلڈ کور کھول کے اور پڑھ کے ان کو لگا کہ ماملہ سیریس ہے اس لیے انہوں نے دلی سرکار کو دلی پولیس کو نوٹس کیا ہے اور اس فرائیڈے کو تک ان کا جواب بانگا ہے اور اس خبر پر مائے سمواد آتا بیوانسو ہم سے جوڑ چکے بیوانسو مہیلا پہلوانوں کے ماملے میں پہلوانوں کی عرضی پر سپریم کورٹ سخت نظر آ رہا ہے دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کیا کچھ پوری جانکاری میری آبکو بتا کی حال پل حال میں اگر دیکھے تو بیٹے دن لگتار دیش کے لیے میڈل جیتنے والے بہلا اور ساتھی ساتھ پوروش پہلوانوں کی منڈلی جنتر منطر سلیکم دلی پہلوانے جگہوں پر پدرست کر کے اور فیڈریشن کی ادھیکس ریجبوسن پرنسنگ پر کاروائی کرنے کی بات پر عرے ہوئے ہیں اب اس ماملے کو لے کر یا کیا ان کی طرف سے عدالت میں ڈالی گئی تھی جس میں انہیں تمام جو پہلوان ہیں وہ دھرنا دے رہے تھے تو اس کو لے کر ان کی افتاری کی مان کر رہے تھے تو وہیں کانگریس کے بروی نیتا اور سمجھواری پارٹی کے ساتھ کالین راستوہ سانسٹ قبل سببل اس ماملے پر جو تی زی آئی ہے اس دیش کے دی وائی سنسل ان کی ادھیکسٹا میں ہونے والی پینچ میں کساب نے منسن کیا ہے اور اس میں اگر بات کریں تو اب سنوائی چل رہی ہے مگر ایک بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے نامی گرامی وکیل کپل سے بل اس ماملے کو سمالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لگ بھگ مانا جا رہا ہے کہ دیش سام تک اس میں پورا آسپسٹی قرن آ جائے گا جی دھنیباد بیوانسو تمام چانکاریوں کے لیے مافیا اتیک احمد کے پریوار کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جہاں اتیک کی ہتیا کے بعد ایک سے ایک بڑے کھلا سے ہو رہے ہیں اور اس کے کئی کالے کارناموں کی پول اب کھلنی شروع ہوئی ہے ایک طرف جہاں یوپی پولیس فرار پتنے شایستہ پروین اور گڑڈو مسلم کی تلاش میں جھٹی ہے تو وہیں اس کے رشتہ داروں پر بھی کارروائی ہو رہی ہے میرٹ میاتیک احمد کے بہنوئی اخلاق احمد کو یوپی کے سواست بیبھاگ سے نلمبیت کر دیا گیا ہے اس پر امیش پال ہتیاکان کے آروپید گڑڈو مسلم کو شرر دینے کا آروپ ہے بتا دے کہ اخلاق سرکاری ڈاکٹر تھا اور اس پر آنیتک کاروں میں لپت رہنے کا آروپ ہے وہیں ڈپٹی سی امبر جے سپاٹھا کی نردیش پر یہ کارروائی کی گئی ہے اتر پردیش کے خبروں میں ابھی کے لیے اتنا ہی نیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ سہس سروکار موسیقی موسیقی